اسلام علیکم پائیسینز میں ہری سزمیم پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک ٹوئنٹی فرسٹ آف مارچ سے سو آن ٹوئنٹی سیونت مارچ تک جائے گا اس ویک میں ایک بڑی پلیزنٹ سی خوش خبری ہے وینس نام کا ایک پلانٹ ہے جو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا وینس عمومی طور پر تو جذبات کا پلانٹ مانا جاتا ہے جس سے لیو ایموشنز ڈیویلپ ہوتے ہیں ریلیشنشپ سٹرونگ ہوتے ہیں شکوک دور ہوتے ہیں پیس آف مائنڈ یا پھر پلیجر کریئٹ ہوتا ہے یہ اس کے جرنل ایڈوانٹیج ہیں یہ سبھی سٹارز کے لیے یکسا ریزلٹ دیتا ہے اگر یہ پوزیٹیو اینگل پر ہو کسی بھی پلانٹ کے لیے کسی بھی سٹار کے لیے بٹ آپ کے لیے یہ سیکنڈ ہاؤس میں کچھ غیر معمولی خوشیوں کی وجہ بن رہا ہے اور یہ بات میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی پاسیانز کے آپ کو شورٹ ٹرم پلانٹ ہی اس وقت سپورٹ کریں گے لانگ ٹرم پلانٹ سیٹرن آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں ہے جوپیٹر آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں ہے تو بائی رولز یو آر انساڈ سٹی اور اس کی وجہ سے کچھ سکسیسز ڈاؤن ہونی تھی لیکن کیونکہ شورٹ ٹرم پلانٹ بہت تیزی سے اب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنا ایک نیا آربیٹر مومنٹ سورج نے شروع کیا پچھلے مہینے سے تو وہ بھی اب اس وقت آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو اب بینیفٹ سنیے کہ شورٹ ٹرم آپ کو کس طرح بینیفٹ دے وینس اور سورج دونوں ہی آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے جو مٹیریل اچیومنٹس کے لیے بہت ہندہ ہے اس وقت جوب اپلائی کرنا ہو اس وقت نیا کاروبار کا آغاز کرنا ہو اپنے لاؤسز کو ریکاور کرنا ہو اپنی نئی دلچسپیوں کو عملی جامع پہنانا ہو صرف جو باتیں خیالوں کی حد تک تھی انہیں عملی اقدامات میں بدلنا ہو تو دس از رائٹ ٹائم ٢ونٹی فارسٹ آف مارچ سوان آپ کے لیے گروت کی وجہ بنے گی اور پھر اسی سیکنڈ ہاؤس میں وینس کی وجہ سے آپ لیکجری آف لائف کے امیدوار بھی بن جائیں گے لائیبیلٹیز رپیئر ہوں گی بڑی خوشیاں اچانک مل سکتی ہیں تھوڑے ایفرٹس بڑے ریوارڈز پیدا کر سکتے ہیں وینس اور سورج کی آپسی کمبینیشن آپ کو ڈسائزیب بھی کر دے گی آپ گری ایریاز سے ذرا باہر آئیں گے ان کامیابی کی طرف جائیں گے جو ڈسیجن آپ پہلے کئی ہفتوں تک سوچتے رہتے تھے اور پھر بھی ڈسائیڈ نہیں کر پاتے تھے ٹوینٹی فرسٹ آف مار سے آپ ڈسیجن بہت تیزی سے لیں گے ایکوریسی سے لیں گے ہائی ویجن کے ساتھ لیں گے ریوارڈ بھی اچھے آئیں گے پھر مرکری کی پوزیشن بھی آپ کے فرسٹ ہاؤس کی ہے that means your genius abilities your vocal abilities your concentration writing skills creative element personal relations face value social connections یہ سب بہت اچھے ہو رہے ہیں ان سیکٹر کے جو لوگ ہیں سیاستدان ہیں ڈاکٹرز ہیں ٹیچرز ہیں سٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپنے اقدامات میں بہت اندار ہیں گے رائٹرز فیشن ڈیزائنرز یہ سب بھی and مار صاحب کے ہاں فورت ہاؤس میں تو پائسین اگر اس وقت پروپٹی کی لین دین کریں اگر as a carrier لین دین کریں تب بھی and as a individual جیسے ایک کوئی پروپٹی ہے اور بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیچنا اس وقت غیر معنمولی منافع کی وجہ بنے گا unusual profit and اگر ایک پروپٹی خریدنے کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس وقت وہ decision لینا بہت اچھا چھوٹی پروپٹی خریدنا ہو یا بڑی دونوں کے لیے یہ ایک ہی پیشنگ ہوئی ہے پلانٹی پوزیشن میں جس طرح کا تسلسل ہے سوائے وہ لانگ ٹرم پلانٹ سیٹن اور جوپٹر اور اگر اسے بھی بیلنس کر دیا جائے پائسین تو then you are excellent by your abilities by your skills by your planning by your time behavior luck factor and otherwise بھی جو ذمہ داری زندگی کی ایسے پائسین male and female جو relationship trouble میں تھے وہ 21st of march کے بعد relationship trouble سے باہر آ جائیں گے pleasant بھی ہوں گے successful بھی ہوں گے proposal یا relationship پائیں تکمیل تک بھی پہنچیں گے ڈیلز جو آپ کر رہے تھے پچھلے دنوں سے اور وہ finish line کو نہیں پہنچ رہی تھی وہ deals finish line کو پہنچ سکیں گے اور آپ کی favor میں جائیں گے توقع سے بڑھ کر مصبت results آئیں گے peace of mind ملے گا and پھر traveling factor بھی آپ کا on ہے and اس کے علاوہ جو last advantage ہے وینس اور sun کا وہ آپ کے لیے spiritual type کے advantages ہیں جس کی وجہ سے آپ زیادہ گہرا سوچیں گے حقیقی سوچیں گے temptation سے بچیں اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے so اتنے advantages کے ساتھ دن آپ کے کافی مسروف گزرنے والے ہیں 21 سے 27 تک and اس کے بعد بھی لیکن کیونکہ وہ اگلے ہفتوں میں exist کرتا ہے تو اس کی خبر میں کیونکہ باعث بنے گا تو یہ جو خوشیاں 21 تاریخ سے شروع ہونے والی ہیں یہ مزید grow ہی کریں گی آپ کے لئے اس growth میں جو پائیسین اپنے اندر کچھ spark رکھتے ہیں کچھ بننے کا کچھ سنبھلنے کا کچھ سنورنے کا کچھ بڑے مشنز کو پورا کرنے کا دوسروں کی ویل فیر کرنے کا فیملی اچیویمنٹ کا ریلیشنشپ پلیجرز کا یا ریلیشنشپ کی مضبوطی کا کیریئر اچیویمنٹ کا ہیلتھ اچیویمنٹ کا فیس ویلیو کا اختیارات کا اگر کچھ بھی سپارک ان کے اندر ہے تو وہ اگلے سات دنوں میں اچھے ڈیسیجنز لیں گے اور اگر کوئی پائسین اس سات ستی کے اوز ٹربل محسوس کر رہا ہے اور سکنس میں جا رہا ہے کمزوری ہو رہی ہے محرومی پیدا ہو رہی ہے غم چپک رہے ہیں بے ذتیاں یا پھر ناکامیاں چپک رہی ہیں تو اسے جو جرنل ریمیڈی ہے اس کے لیے بلو سفائر پہننا چاہیے سورہ شمس دن میں پانچ دفعہ کنسیڈر کرنی چاہیے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آئے تو کسرہ سے پڑھنی چاہیے یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جس سے جرنل جو ایشوز ہیں جو تھوڑے سے ویک پائسینز ہیں وہ ریکوبر ہو جائیں گے بس ایسے پائسینز جو تھوڑے تھوڑے زیادہ ویک ہیں ڈیزاوسٹرنگ لیول پر ہیں یا پھر پیشنٹ لیول پر چلے گئے ہیں غمگین رہتے ہیں اگریسیو رہتے ہیں سینسٹیو رہتے ہیں ناکام ہوئے جا رہے ہیں کام کرنے کو دل نہیں کر رہا پریشانی غالب رہتی ہے ان کی کریئیٹیو سکلز کو کھائے جا رہی ہے ان کو آگے آگے کرنے کے لیے رستے نہیں دکھ رہے ہیں ان کی سکلز جا کے ڈمپ ہو رہی ہیں ان کو پھر اپنی جو نیکس سٹیپ ریمیڈیز ہیں ان کی طرف جانا چاہیے نیکس سٹیپ ریمیڈیز کی طرف جانے سے پہلے پائیسیانز دا میئن فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے وہ افیکٹیو موسٹ طریقہ ہے جس سے پہلے یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ پرابلمز کیا ہیں کتنی ہیں اور کیسے ریزول ہوں گی جب یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا تو پر فارم کرنا ایزی ہوگا اس کا جو آسٹالوجرز کے پاس میتھڈ ہے برث چارٹ کیلکولیشنز ہیں اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی برث چارٹ کیلکولیشنز کے لیے ٹائم لے سکتے بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائیسینز ہوپلی آپ انڈرسٹین کریں گے اب اگلے ہفتے کے لیے میں جو قلو آپ کو دیا کہ شبرات بھی ہوگی فل مون بھی ہوگا اس سے جو جو ایڈوانٹیجز ملیں گے یا جن جن فیلڈز کو آپ زیادہ اچھے انداز سے کیش کر سکتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل بیان کروں گا آج کے لیے اتنا ہی میں نے اپنے طور پر کوشش کری کہ جو سات دنوں میں آگے ایوینٹس آنے والے ہیں سات دنوں میں جو پلانٹی پوزیشن بننے والی ہے پرانے پلانٹ سے اور جو نیو وینس اینڈ سن اکٹھے ہوئے مارس یا جوپیٹر یا سیٹن ان سب کی میں تفصیل بیان کر رہی لیکن اگر کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں جو میں بیان نہیں کر سکا تو کمنٹ میں اظہار کر دیجئے گا میں وہاں سے ضرور آپ کا سوال یا آپ کی جو تھرسٹ ہے اسے اگلی ویڈیوز میں اڈریس کرنے کی کوشش کروں گا اب آخر پر میری دو درخواست ہمیشہ کی طرح پائیسین اگر میری یہ کوشش ہیں میری یہ ریسرچ میرے یہ ایکسپیرینس آپ کے کسی بھی کام آرہے ہوں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے میں ہمیشہ کہتا ہوں برملا کہ اگر میری یہ کوشش ہیں اچھی لگیں اور آپ میری لئے دعا کریں تو وہ میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمائے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی بھجر بنتی اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ رکھ